بسم اللہ الرحمن الرحیم گھر پہ ٹرائے کریں اور کومنٹس کر کے لازمان بتائیں کہ ریسپی کیسی بنی اور ساتھ ہی اگر ویڈیو اچھی لگے تو ویڈیو کو لائک کر دیں اور ساتھی چینل کو کریں سبسکرائب جس طرح ریڈی آپ نے چینل کو پیار دیا اسی طرح سبسکرائب کریں اور ساتھی بیل کا اکان آتا ہے اسی پریس کریں تاکہ میری لیٹس آنے والی ویڈیو کی نوٹفیکشن سب سے پہلے آپ کو ملیں چلے آئیں اب بھی آپ کو بتاتے ہیں کہ یہ ریسپی کیس طرح بنتی ہے اور اس میں کیا کیا چیزیں استعمال ہوتی ہیں سب سے پہلے پانی لیے ہم نے اس میں ضرورت میں نے پورا جگ لے لیے اور پھر جو ہمیں چاہیے ہوگا وہ ہم اس میں استعمال کر لیں گے اور جو مین انگریڈینس ہے وہ ہے نان نان ہم نے لیے مارکیٹ سے ہم نے ساتھ سے آٹھ عدد نان لیے بلکل سمپر اور سادھا نان لینا ہے بیسن لیے ہم نے ہاف کے جی پیاز لیے ہم نے دو عدد اور لمبے سائز میں نے کار دیا تھا ہم نے آلو وہ بھی دو عدد اور انہیں بھی ہم نے بلکل لمبے سائز میں اور باریک کار دیا تھا ٹماٹر وہ بھی دو عدد اور انہیں ہم نے لمبے سائز میں کار دیا تھا گرین چیلی تین سے چار عدد باریک کٹی ہوئی سبز دھنیا وہ بھی باریک کٹا ہوا نمک ٹوٹے بسپون ریڈ چیلی ٹوٹے بسپون زیرہ ٹوٹے بسپون لیمن جوس ہم نے لیا ہے ٹوٹے بسپون حلدی وانٹے بسپون اور خوشک دھنیا ٹوٹے بسپون چلے آئیں ابھی بناتے ہیں نان پکوڑا اور سب سے پہلے نان پکوڑے کے لیے بیٹر بنانا ہے جو ہم نے نان پکوڑے کی اوپر لگانا ہے چلے آئیں بناتے ہیں نان پکوڑے کا بیٹر بسم اللہ الرحمن الرحیم سب سے پہلے اس میں جائے گا بیسن بیسن ہم نے لیا ہے ہاف کے جی بیسن کے بعد ہم اس میں تمام خوشک مسالہ جات ایڈ کریں گے حلدی خوشک دھنیا ریڈ چلی نمک زیرا ان تمام خوشک مسالہ جات کو سب سے پہلے اچھی طرح مکس کر لیں گے تاکہ جب اس میں پانی ایڈ کرتے ہیں تو پھر یہ خوشک مسالہ جات اچھی طرح مکس نہیں ہوتے کیونکہ یہ آپر میں گلٹیا بن جاتی ہیں مثالے میں تو یہ اچھی طرح تمام خوشک مسالہ جات مکس نہیں ہوتے اس لئے سب سے پہلے ان تمام خوشک مسالہ جات کو بیسن میں ڈال کے اچھی طرح اپنے مکس کر لیں گے تاکہ بیسن میں جب یہ اچھی طرح مکس ہوں گے تو پھر یہ بیٹر ماشاءاللہ بہت ہی طرح تیار ہوگا ماشاءاللہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ بیٹر ہمارا اچھی طرح تیار ہے ابھی ہم اس میں ایڈ کریں گے لیمن جوس لیمن جوس کے ساتھ ہی ایڈ کریں گے گرین چیلی خوشک دھنیا اچھی طرح مکس کر لیں گے ان چیزوں کو ابھی ہم اس میں ایڈ کریں گے پانی پانی ہم نے حسبی ضرورت لین ہے ساتھ ساتھ ایڈ کرتے جائیں گے اور ساتھ ساتھ مکس کرتے جائیں گے یہ پیاز ہو گیا ہے آلو ہو گیا ہے اور ٹاماٹر یہ ہم ڈالیں گے جب بیٹر ہمارا اچھی طرح بن جائے گا اچھی طرح مکس کرتے جائیں گے اور ساتھ ساتھ پانی ایڈ کرتے جائیں گے تاکہ بیٹر ہمارا اچھی طرح تیار ہو جائیں ماشاءاللہ بیٹر ہمارا بہت ہی اچھی طرح تیار ہو گیا ہے جتنا ہمیں پانی ضرورت تھا اتنا ہم نے ڈال لیا ہے بیٹر نہ زیادہ گاڑا ہونا چاہیے اور نہ زیادہ پتل ہونا چاہیے بیٹر ہونا چاہیے درمیانہ تاکہ نان پہ اچھی طرح یہ بیٹر کوٹ ہو سکے بیٹر ہمارا بن کے تیار ہے ابھی ون بائی ون کر کے ہم تمام چیزیں ایڈ کریں گے سب سے پہلے ہم اس میں ایڈ کریں گے پیاز اچھی طرح مکس کر لیں گے پیازوں کو تاکہ بیٹر تمام پیاز پہ اچھی طرح لگ جائے اچھی طرح مکس ہو گئے آپ دیکھ سکتے ہیں بہت ہی اچھی طرح پیاز ہمارے مکس ہو چکے ہیں بیٹر اچھی طرح لگ چکے ہیں ابھی ہم اس میں ایڈ کریں گے ٹاماٹر ٹاماٹر بھی اسی طرح اچھے سے ایڈ کرنے اور انہیں مکس کر لیں گے ٹاماٹر بھی ماشاءاللہ ہمارے بیٹر میں بہت ہی اچھی طرح مکس ہو چکے ہیں ابھی لاسٹ پہ ہم ایڈ کریں گے آلو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کنے باریک باریک اور لمبے سیز میں یہ کٹی ہوئے ہیں ابھی یہ ون بائی ون کر کے اچھے سے ہم نے تمام چیزیں ایڈ کر دی ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں اچھی طرح ابھی لاسٹ پہ جو آلو ہم نے ایڈ کی ہیں انہیں بھی اچھی طرح مکس کر لینا ہے ماشاءاللہ بیٹر ہمارا بن کے ریڈی ہے تمام ان ایڈریڈینٹس ہم نے آپ دیکھ سکتے ہیں بہت اچھی طرح اس میں مکس ہو چکے ہیں بیٹر نہ بہت زیادہ گاڑا ہونا چاہیے اور نہ ہی زیادہ پتلا درمینہ ہونا چاہیے آپ دیکھ سکتے ہیں تاکہ تمام ان ایڈریڈینٹس نان پہ اچھی طرح لگ سکے کوٹ ہو سکے اور اچھی طرح نان پہ کوڑا بن سکے ماشاءاللہ ابھی بیٹر ہمارا مکمل تیار ہے ابھی ہم اسے نان پہ اپلائے کریں گے اور نان پہ کوڑا ریڈی کر لیں گے اور انہیں فرائے کریں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم بیٹر ہمارا بہت اچھی طرح تیار ہے نان ہم نے لے لی ہیں نان ہم نے لی ہیں مارکیٹ سے آپ بھی بہت آسانی مارکیٹ سے لے سکتے ہیں اگر آپ کہیں گے تو میں انشاءاللہ نیکسٹ آنے والی ویڈیو میں نان کی ریسپی شیئر کروں گا کومنٹس کر کے لازمان بتائیں کہ مجھے نان کی ریسپی بنانی چاہیے کہ نہیں چلیں آئیں ابھی یہ بیٹر جو ہے نان پہ لگاتے ہیں اور نان پہ کوڑا تیار کرتے ہیں بیٹر ہمارا ماشاءاللہ بہت اچھی طرح تیار ہے سب سے پہلے ہم نے اسے اس بیٹر میں ڈپ کرنا ہے گلافز لازمان لے لینے کیونکہ پہلی میں نے ویڈیو میں بتایا تھا کہ جرسیم کافی ہوتے ہیں دوسری طرف سے ڈپ کریں گے اچھی طرح بیٹر اس پہ لگ جوک ہے ابھی چمچ کی مدد سے بیٹر اوپر کی طرف لگائیں گے آپ نان ہاف بھی لے سکتے ہیں ہم نے لیا ہے خون نان کیونکہ ہمارا جو جس چیز میں ہم نے فرائے کرنا ہے وہ کافی بڑی ہے اس لئے ہم خون نان ہی لے رہے ہیں آپ ہاف بھی لے سکتے ہیں برطن کے حساب سے ماشاءاللہ کرائی ہماری کافی بڑی ہے چمچ کی مدد سے بہ آسانی آپ یہ بیٹر اوپر کی طرف نان کی اوپلی سائٹ پہ لگا سکتے ہیں تاکہ بیٹر جب جتنا اچھا لگا ہوگا اتنا ہی ٹیسٹی نان پکوڑا تیار ہوگا بنے گا ماشاءاللہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ بہت اچھی طرح بیٹر اس پہ لگ چک ہے ماشاءاللہ ایک نان پکوڑا ہمارا ریڈی ہے اور ریڈی ہم نے فرائی پین چولے پہ چڑھا دیا تھا آئل اس میں ایڈ کر دیا اور آئل ماشاءاللہ ہمارا بہت اچھی طرح گرم بھی ہو چک ہے بہت اچھی طرح آئل گرم ہے ابھی ہم نے جو یہ نان پکوڑا تیار کی ہے اس میں ایڈ کریں گے اور اسے اچھی طرح فرائی کر لیں ماشاءاللہ آپ دیکھ سکتے ہیں بیٹر بہت اچھی طرح لگا ہے اور بیٹر اس میں سے اتر نہیں رہا کیونکہ بیٹر بہت اچھی طرح تیار ہے ابھی ہم اسے اچھی طرح اسے تین سے چار منٹ کے لیے اچھی طرح فرائی کریں گے ایک سائٹ سے پہلے لو فلیم پہ اور پھر دوسری سائٹ سے سائٹ تبدیل کر کے دوسری سائٹ سے بھی فرائی کر لیں گے تاکہ دونوں طرف سے اچھی طرح فرائی ہو دیں تین منٹ تقریبا ہو چکے ہیں ایک سائٹ سے ہمارا نان ماشاءاللہ بہت اچھی طرح فرائی ہو گئے ابھی ہم اسے دوسری سائٹ سے اچھی طرح فرائی کر لیں گے سائٹ اس کی چینج کر دیا ہے دوسری سائٹ سے بھی اسے تقریبا تین منٹ کے لیے اچھی طرح فرائی کرنے ہیں آئل ماشاءاللہ ہمارا بہت اچھی طرح گرم ہے اس لئے آپ دیکھ سکتے ہیں نان ہمارا بہت اچھی طرح تیار ہو رہا ہے دوسری سائٹ سے بھی اسے تین منٹ کے لئے اچھی طرح فرائے کریں گے تاکہ نان پر کوڑا اچھی طرح تیار ہو جائے تین منٹ تقریباً ہو چکے ہیں ما شاء اللہ لو فلیم پہ ہم نے اسے اچھی طرح فرائے کر لیا ہے چلیں ابھی چیک کرتے ہیں کہ دوسری سائٹ سے بھی اچھی طرح فرائے ہے کہ نہیں ماشاءاللہ ماشاءاللہ آپ دیکھ سکتے ہیں نان پکوڑا ہمارا بہت اچھی طرح تیار ہے بہت اچھی طرح فرائے ہو گیا ماشاءاللہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کتنی اچھی طرح بیٹر اس پر لگا ہوا ہے ٹوٹا نہیں ہے آپ نے بھی بالکل اسی طرح بیٹر تیار کرنا ہے ماشاءاللہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ بیٹر ہمارا بہت اچھی طرح تیار ہے اور نان پکوڑا ماشاءاللہ اچھی طرح فرائے ہو گیا آئل اس میں سے اچھی طرح نکالنا ہے جتنا آئلس میں سے اچھی طرح نکل ہوگا اتنا ہی اچھا نان پیکوڑا ٹیسٹ میں ہوگا ماشاءاللہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کتنی اچھی طرح نان پیکوڑا تیار ہے ابھی ہم اسے ڈیش اوٹ کر لیں گے ماشاءاللہ ماشاءاللہ آپ دیکھنے میں دیکھ سکتے ہیں کہ بہت ہی اچھی طرح یہ تیار ہے بہت ہی اچھا پیار کلر آیا ہے میں بھی آپ کو ٹیسٹ کر کے بھی بتاؤں گا کہ یہ کیسا بنے چلیں ابھی دوسرا بناتے ہیں دوسرے کے لئے بھی ہمیں سب سے پہلے ہم اس میں ایڈ کریں گے نان ایک سائٹ سے اچھی طرح بیٹر لگائیں گے اب دیکھ سکتے ہیں کہ بیٹر ماشاءاللہ ہمارا بہت ہی اچھی طرح تیار ہے ابھی دوسری سائٹ سے اسے بیٹر لگائیں گے اور اسے تیار کریں گے دوسری سائٹ سے بھی ہمیں بیٹر لگ چکے ابھی ہم چمج کی مدد سے جس طرح ریڈی ہم نے پہلے لگایا تھا بیٹر اوپر اچھی طرح لگا لیں گے ماشاءاللہ بیٹر ہمارا بہت ہی اچھی طرح تیار ہے آپ دیکھ سکتے ہیں اچھی طرح اس پر لگ رہا ہے بیٹر نہ زیادہ گاڑا ہونا چاہیے اور نہ ہی زیادہ پتلا تاکہ نان پر کوڑے ہمارا اچھی طرح تیار ہو ماشاءاللہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ بیٹر اچھی طرح ہم نے نان پر کوڑے پر لگا لیا ہے نان پر لگ چک ہے ابھی ہم اسے آئل جو ہم نے گرم اور ریڈی ہمارا ہے اس میں ایڈ کریں گے اور اسے فرائے کر لیں آپ دیکھ سکتے ہیں کتنی اچھی طرح تیار ہے اسی بھی تین منٹ کے لیے اچھی طرح فرائے کریں گے تاکہ نان ہمارا اچھی طرح تیار ہو جائے اسی طرح آپ نے تمام نان پر کوڑا ریڈی کر لینا ہے تیار کر لینا ہے ہم نے بھی نان پر کوڑا ون بائی ون کر کے تیار کر لیں گے کیونکہ ہمارے کافی نان ابھی تک پڑے ہیں تیار کر لیں گے کافی ٹائم لگے گا ماشاء اللہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ بہت ہی اچھی طرح یہ نان پر کوڑا تیار ہے اور بہت ہی پیارا کلر ہے اور بیٹر بھی اس پر اچھی طرح لگا ہوئے میں بھی آپ کو چیک کر کے بتاؤں گا کہ نان پر کوڑا کیسا بنے ساتھی نان پر کوڑا تیار ہو رہا ہے اور ساتھی میں آپ کو چیک کر کے بتاؤں گا یہ اس کا بیٹر آگے رکھتے ہیں اور میں بھی آپ کو چیک کر کے بتاؤں گا کہ یہ کیسا بنے ماشاء اللہ دیکھنے میں جب اتنا اچھا ہے تو پھر ٹیسٹ میں یہ کتنا اچھا ہوگا ماشاء اللہ اچھی طرح اندر سے یہ تیار ہے آپ دیکھ سکتے ہیں ابھی تک یہ کافی گرہ میں میں بھی آپ کو چیک کر کے بتاؤں گا ماشاء اللہ یہ اندر تک فلی تیار ہے بہت ہی اچھا ٹیسٹ آیا اس کا بہت ہی اچھا ٹیسٹ آیا ماشاء اللہ سدیوں کی سوغات ہے یہ ریس پہ آپ گھر پہ لازمنٹ ٹرائے کریں ماشاء اللہ بہت ہی اچھا بنے ہیں بہت ہی ٹیسٹی بنے ہیں یہ ریس پہ یقیناً آپ کو اچھی لگی گی یہ ریس پہ اگر آپ کو اچھی لگی تو ویڈیو کو لائک کر دیں چینل کو جس طرح آپ نے پہلے پیار دیا اسی طرح چینل کو پیار دیں اور سبسکرائب کریں سبسکرائب کا ریڈ کر رکھا بٹن یہ نہیں دیا گیا جسے کلک کرنا بالکل ہی فری ہے اور ساتھ ہی بیل کا ہی کناتہ ہے اسی پریس کریں تاکہ میری اس طرح کیلئے ٹیسٹ آنے والی ویڈیو کی نوٹفیکیشن سب سے پہلے آپ کو ملیں اپنوں اور اپنوں کا بہت سارا خیار رکھیں دعوہوں میں یاد رکھیں انشاء اللہ ملتا ہے نیکس ویڈیو میں ایک نئی ریسپک ساتھ تب تک مجھے تباہ کرم کو دیجئے اجازت اللہ حافظ